موسیقی دیکھیں بیچ میں سے ایک ایسے شیڈ آ رہا ہے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں مفلاز یہ دوسرا کلر کھلا ہوا ہے فلوکس کا اور ادھر ماشاءاللہ دہلیے کا پھول کھلا ہوا ہے بہت ہی پیارا سا یہ دیکھیں تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے کہ آئس پلانٹس میرے پاس سیلف سیلنگ کے ذریعے کافی سارے جگہوں پہ اگے ہوئے ہیں میں ان کے سیلز کلیکٹ نہیں کر پائی تھی آئس پلانٹ کے اور پیٹونیا پینزی کے تو سیلف سیلنگ کے ذریعے میرے پاس اگے ہوئے ہیں اسی پلانٹرز میں مزید پلانٹس بھی ہیں تو میں ان کو سیپرٹ کرنا چاہ رہی ہوں تو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہم کس طرح سے سیلف سیلنگ کے ذریعے اگے ہوئے پلانٹس کو سیپرٹ کر سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف یہ دیکھیں اس پورٹ میں تمام پلانٹس جتنے بھی ہیں سب سیلف سیلنگ کے ذریعے اگے میں سینٹر میں کوکس کم لگاوا تھا وہ میں نے نکال دیا تو یہ دیکھیں آئیس پلانٹ اس طرف ہیں دو ایک یہ اگا ہوا ہے تو ایک دو جگہ پہ اور بھی ہیں ان کو ہم ایک دو کو شیفٹ کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو ان کو ہم کسی بھی ٹول کے ساتھ بہت آہستگی سے نکالیں گے کیونکہ ان کی روٹس ای تنک یہ دیکھیں ایک ہی جگہ سے نکلی ہوئی ہیں دونوں پلانٹس کی روٹس مجھ ہوئی پڑی ہیں تو بہت احتیاط سے نکالنا پڑے گا تو چلے نکالتے ہیں ان کو اس طرح سے ہم نکال کے ان کو کسی بھی چیز میں رکھ لیں گے اور اس والے پلانٹ کو ای تنک کہ اس کے ساتھ ہی نکالنا پڑے گا چلیں دیکھتے ہیں نکالتے ہیں جتنے بھی نکالائے ٹھیک ہے سب کو الگ الگ سپریٹ کر دیں گے یہ لاکھ سپکے بھی ساتھ ہا رہے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں دیکھیں یہ پلانٹ ہے اس کے ساتھ اور ایک اس سائٹ پہ ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا یہ بھی آئس پلانٹ ہی ہے تو ادھر یہ والے میں نے پوٹ لیا ہے ان میں نیچے میں نے کچن ویسٹ بھر کی ہے تو اوپر مٹی ڈالی ہے اور ایک آئس پلانٹ یہ ہوگا ہوا ہے یہ جیٹ روفا کا پلانٹ ہے یہ ملا سردی کے وجہ سے اس نے لیوز وغیرہ سارے گرا دیئے ہیں تو اس کو بھی میں سپریٹ کرتا ہوں گی سلیئے اس کو بھی نکالتے ہیں اس کو بھی ایسا ہی اس والے پلانٹ کی ہے اور اس والے پلانٹ کے سینٹر میں سے ایریا جو ہے نا وہاں پہ رکھنا ہے رمبی کو یوں خورپی کے ساتھ ہم نے پلانٹ کو اٹھا لینا ہے اور یہ پلانٹ بہت زیادہ ہیلدی ہے اور اس کی روس بہت کم ہے تو اس طرح سے ہم اس کو اس میں رکھ لیں گے نکال کے اور اس والے پورٹ میں مٹی ہم برابر کر کے تو تھوڑی گڑائی وغیرہ کر دیں گے تاکہ اس کو بھی نقصان نہ ہو تو یوں چھوٹا سا گڑا سا بنا کے تو ہم یہ والا پلانٹ اس کے اندر سیٹ کر دیں گے اس طرح سے ہم نے اس کی روٹس کی ڈریکشن نہیں دیکھنی کہ کدھر کو سیدھی ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پلانٹ کدھر کو سٹیبل ہو رہا ہے پورٹ میں تو اس طرح سے ہم نے اس کو سیٹ کر دینا ہے اور ہاتھ کے ساتھ آہستہ آہستہ بلکل مٹی اس کے ساتھ سیٹ کر دینی ہے ساری اس کے لیے اس کو بچاتے ہوئے یوں سیٹ کر کے تو اب ہم اس کو پانی دے کے چھاؤں میں رکھ دیں گے اب کرتے ہیں نیچسٹ پلانٹ اس کے لیے بھی ہم چھوٹا سا ہول بنائیں گے اور اس حالے پلانٹ کو یہ دیکھیں بلکل بیک سی جڑے ہیں اس کی آئیس پلانٹ کی ہوتی ہی ایسے ہیں لاسٹ گئر میں نے جب سیڈلنگ کر کے پلانٹ گروہ کیے تھے تو بھی اسی طرح سے میں نے پلانٹ کو سیپرٹ کیا تھا بلکل سٹکس ہی ہوتی ہے نیچے جیسے بلکل ختم ہو رہی ہے بٹ پلانٹ چلتا رہتا ہے جی تو دو پلانٹ ہو گئے ہمارے ٹرانس پلانٹ اب ہم کریں گے تیسرا پلانٹ یہ دیکھیں جو کہ بلکل یہ لاکسپور کے سائیڈ سے نکلا ہوا ہے ان کی جڑے بلکل نہ مرچ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو میں اس کو بھی اس کے ساتھ ہی لے لوں گی لارکسپور کا پلانٹ اوپر نکل جائے گا اور جو آئس پلانٹ ہے یہ نیچے رہ جائے گا گملے کو بہت اچھے سے کور کر لیتے ہیں آئس پلانٹ تقریباً ایک ڈیڑھ فٹ تک ان کا گھراہ ہو جاتا ہے اگر سپیس کھولی ہو تو ڈیڑھ سے اوپر بھی چلا جاتا ہے دو فٹ تک اس کا دائرہ بن جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت سے فلاز آتے ہیں اور اس میں یہ لگا ہوا ہے سدہ بہار کا پلانٹ جو کہ سردی میں بلکل ختم ہونے کے قریب ہے تو اس میں میں ایک یہ بلکل چھوٹا سا بی بی پلانٹ شیفٹ کرتا ہوں گی اس کا بہت نازک سے پلانٹ ہوتے ہیں یہ آئس پلانٹ جو ہوتے ہیں تو ان کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ کرنا پڑتا ہے ٹرانس پلانٹ ایک پوٹ میں نے یہ فری کیا ہے اس میں سویٹ پیٹو وائن لگی ہوئی تھی جو کہ سردی کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے سروائیو نہیں کر پائی باٹ اس کی کٹنگ ہوئے راوتار کے میں نے پانی میں رکھ کے روٹس بنانے کی کوشش کر رہی ہوں تو اس والے پوٹ میں یہ فور او کلاک کے سیلپ سیڈلنگ کے ذریعے اگرے ہیں یہ والا دو پلانٹ نکلیں اور ایک یہ والا تو اس ہی کی سائٹ میں میں نے یہاں پہ اس کو ایک آئس پلانٹ اور ایک یہ لارک سپور والا پلانٹ شفٹ کروں گھڑے کو تھوڑا سا گہرا کر کے تو ہم ایسے ہی آہستہ سے پکڑ کے اس والے پلانٹ کو اس کے اندر سیٹ کر دیں گے دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوا کتنی دھاگے کی طرح سے اس کی روٹس باریک سی ہیں بلکل باریک تو اس کے گیر دھل کی ہل کسی مٹی جڑھا دیں گے اور لارک سپور والا پلانٹ اور یہ جو فور او کلاک ہیں یہ اوپر نکل جائیں گے اور نیچے گملے کو یہ والا پلانٹ فل کر لے گا اور اس پلانٹ میں بہت زیادہ فلاورنگ ہوتی ہے اس پلانٹ جو ہوتے ہیں اتنے خوبصورت سے مختلف کلرز کے فلاورنگ ہوتے ہیں اس کے اور ایک دفعہ تو گارڈن میں یوں باہر لگ جاتی ہے نا تو ان کو پھر میں کسی اور جگہ ٹرانٹ کر دوں گی اور اس پلانٹ کی کیر وغیرہ بھی بہت زیادہ نہیں کرنی پڑتی بس ان کو آپ دھوپ میں رکھیں اور رات کی ٹھنڈک ان کو اچھی لگتی ہے دن کی دھوپ میں بہت سے فلاورنگ نکلتے ہیں اس کے اوپر اور اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس پہ دھوپ پڑتی ہے تو فلاورنگ کھلتے ہیں ادروائز اس کے فلاورنگ نہیں کھلتے ہیں اگر آپ شیڈ میں رکھ کے دیکھ لیں تو تھوڑی دیر میں اس کے فراز جو ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور جب بٹی سوکے تو پانی دیں بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ایک طرح سے سکلنٹ پلانٹ ہوتا ہے اور اس کے لیوز میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اوور وارٹنگ سے یہ پلانٹ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے اور فرٹیلائزر وغیرہ کی بھی کچھ خاص ضرورت نہیں ہوتی فلاورنگ کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ میں تو دے دیتی ہوں یعنی کہ جو بھی لیکورٹ بناتی ہوں وہ دے دیتی ہوں یا چند دانیں ایک دو دانیں ڈی اے پی کے پوٹ کی سائیڈوں پر دبا دیتے ہیں تو بس اور کچھ بھی خاص کیر نہیں کرنی پڑتی اور اس کے سیڈز بھی بہت جلد بنتے ہیں اور بہت مقدار میں بنتے ہیں اگر ہم اس کے سیڈ کلیکٹ کرنا چاہیں تو ڈیڈ ہیڈنگ نہ کریں فلاورز کو پلانٹ کے اوپر ہی سوکنے دیں تو بہت اچھے سے اس کے سیڈز بن جاتے ہیں اور نیکسٹ سیزن میں ہم اپنے پاس خود سے گروہ کر سکتے ہیں اور یہ سیلس سیڈلنگ کے ذریعے بھی جس طرح سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ جس سیلس سیڈلنگ کے ذریعے ہوگئے پلانٹس ہیں تو اب میں ان کو پانی دے کے تو شیڈ میں رکھتی ہوں ایک دفعہ اچھی طرح سے بھر کے پانی دے دینا ہے پلانٹ کو جب دوبارہ اس کی مٹی سوکے تو اگلا پانی پھر اور آج فروری کی پندرہ تاریخ ہے اور دھوپ میں کافی زیادہ تپش ہے اس لئے جو میں نے پلانٹس ٹرانسپلانٹ کیے ہیں ان کو شیڈ میں رکھوں گی دو تین دن کے لئے اس کے بعد پھر دھوپ میں آ جائیں گے تو اوکے فرنڈز اجازہ دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اور جب ان پر بہت سے خوبصورت سے فلارز آئیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی اور ویسے بھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں گارڈن میں بہار آنا شروع ہو چکی ہے بہار کے رنگ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور ادھر اس والے پورٹ میں بھی یہ دیکھیں آپ کو آئس پلانٹ نظر آ رہا ہوگا یہ بھی خود سے گروہ ہوا اس میں تو یہ میری گولڈ کا اوپر نکل گیا ہے پلانٹ اور یہ نیچے گملے کو کور کر لے گا اور یہ والا فرنچ میری گولڈ کا ہے اس کو میں اس میں سے نکال لوں گی کیونکہ ایک پلانٹ کے ساتھ تو چھوٹے پورٹ میں یہ سروائیو کر جائے گا بٹ اگر بلکل تین چار پلانٹس ہو جائیں گے تو پھر یہ سات آٹھ ہنچ کا پورٹ ہے تو اس میں اس کی پورٹ پوری نہیں ہو پائے گی یہ دیکھیں پلانٹ کی ہیلتھ دیکھیں اور اس کی روٹس دیکھیں ای تینک کہ نظر آ رہی ہوں گے آپ کو یہ دیکھیں تو اس کو میں یہیں پہ کور کر دوں گی اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال کے اس طرح سے اور اس والے لیو کو ہم کر دیں گے ریمووو اس طرح سے ہم پلانٹ کی کیر کر سکتے ہیں اور پلانٹ کو اپنے پاس فلاورنگ تک لے جا سکتے ہیں تو اوکے فرینڈز اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کا سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک فورا پہنچ سکیں اوکے اللہ حافظ